ویڈس ایپ میں اپ ڈیٹس ویڈا آتی رہتی ہیں لیکن جو بڑی اپ ڈیٹ ہے وہ سال میں ایک ہی دفعہ آتی ہے تو آج یہ ویڈیو آپ لاس تک دیکھتے رہے اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ ویڈس ایپ کی جو نیکسٹ اپ ڈیٹ ہوگی اس میں آپ کو کیا کیا چینجنگز دیکھنے کو ملیں گے اب مطلب جس اپ ڈیٹ کی ہم بات کریں اس ویڈیو میں وہ وہ والی اپ ڈیٹ ہوگی جس میں ویڈس ایپ میں بہت زیادہ چینج جائے گا تو یہاں پہ بہت زیادہ ایکسائٹنگ چینج ہوں گے جہاں پہ جو فرس چینج ہے وہ پرسنل میرا بھی فیوریٹ ہے کہ جس طرح سے ہم انسٹرگرام پہ پہلے کسی کے بھی میسیج کو رییکٹ کر سکتے تھے جہاں پہ اگر آپ ڈبل ٹیپ کریں تو لیو رییکٹ ہو جاتا ہے یا ایون آپ ہاہا کا رییکٹ کر سکتے ہیں یا مطلب بہت سارے رییکٹ آپ کسی بھی میسیج پہ کر سکتے ہیں تو اب ویڈس ایپ میں بھی آپ اسی طرح کسی اپنے فرینڈ کے میسیج کو رییکٹ کر سکیں گے جو کہ پرسنلی بہت زیادہ اچھی بات ہے اب یہاں پہ چیٹ ان بوکس سے ہی ریلیٹیڈ ایک بہت زیادہ اچھی اپ ڈیٹ ہے کہ جس بوکس میں میسیج لکھا ہوا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں چیٹ بابل اب یہاں پہ چیٹ بابل ایک ہی جیسے ہوتی ہیں ہر کسی کے جو کہ کافی زیادہ بورنگ سا دیکھنے میں لگتے ہیں لیکن اب جو نیو اپ ڈیٹ آ رہی ہے اس میں چیٹ بابل آپ اپنی مرضی سے کسٹمائز کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے شیپس رکھ سکتے ہیں ایون کلرز بھی ویڈس ایپ میں آپ اپنی مرضی سے ان چیٹ بابل کے چوز کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ اچھی چیز ہے اب یہاں پہ بعد میں جو نیکس اپ ڈیٹ آئے گی اس میں یہ بھی فنکشن ہے وویس میسیجی سے ریلیکیڈ اب یہ فنکشن کیا نیا آئے گا وہ یہ کہ پہلے اگر آپ کو بہت ہی کوئی بڑا وویس میسیج سینڈ کر دیتا تھا تو آپ کو وہ سارا سننا پڑتا تھا اور مطلب کافی زیادہ بورنگ چیز تھی پھر ورسے اپنے اپ ڈیٹ کے اندر آپ کو 1.5 ایکس یا 2 ایکس کا اپشن دے دیا جہاں سے آپ فاسٹ کر کے جلدی جلدی اپنے دوست کا میسیج سن کے اسے سائیڈ پہ کر سکتے تھے تو اس میں بھی آپ کو اس کی چیٹ کے اندر رکنا پڑتا تھا کافی دیر اگر بڑا وویس میسیج جائے تو کافی زیادہ دیر رکنا پڑتا تھا تو اب یہاں پہ وویس میسیج اپ نے ایک نیا اپشن آپ کو دے گا کہ اگر آپ نے کسی کا وویس میسیج چلا دی ہے اور آپ اس کے دوران ویٹس ایپ کو اگر آف بھی کر دیں گے تو بھی وویس میسیج اوپر چلتا رہے گا آپ کو اوپر ڈسپلی میں دکھتا رہے گا کہ کتنا زیادہ پلے ہو گیا ہے اور آپ کو اب اس کی چیٹ کے اندر رک کے ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک اس کی بات ختم نہیں ہوگی جو کہ پرسنلی بہت ہی مجھے اچھا لگا کہ آپ کسی کا وویس میسیج بھی سن رہے ہیں اور ساتھ اپنے اور بھی ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں یہاں پہ لاسٹ اپ ڈیٹ جس کے بارے میں اب ہم بات کریں گے وہ ہے ویٹس ایپ کی پرائیویسی کو لے گی اب یہاں پہ وہ ایسی ویسی پرائیویسی نہیں ہے جس کو آپ کو اکے کرنا پڑے گا جس طرح پہلے آئے تھی اب یہ آپ کی پرائیویسی بڑھانے کے لیے اپ ڈیٹ میں ایک اور چیز ڈالی جا رہی ہے وہ یہ جس طرح سے پہلے آپ اپنے سٹیٹس میں چوز کر دی تھے کہ کون آپ کا سٹیٹس دیکھ یا مطلب آپ everyone کر سکتے تھے آپ کچھ contacts کو دکھا سکتے تھے اپنا سٹیٹس یا کچھ سے hide کر سکتے تھے تو اب اسی طرح آپ اپنے last scene میں بھی یہ چیز کر سکتے ہیں کہ آپ کنھ friends کو اپنا last scene دکھانا چاہتے ہیں اور کنھ friends سے آپ اپنا last scene hide کرنا چاہتے ہیں اب similarly یہی چیز آپ اپنی profile picture میں ویٹس ایپ میں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کسی کو بلوک کیے بغیر بھی آپ چاہیں تو اسے اپنی بیپی شو نہ کروائیں جو کہ پرسنلی بہت زیادہ اچھی بات ہے سپیشلی لاس سین والی جو کہ بہت زیادہ ہمیں مدد کرے گی ہماری پرائیویسی کو رکھنے میں اور پرسنلی یہ مجھے بھی بہت زیادہ اچھی اپ ڈیٹ لگی ہے اس کے علاوہ ویٹس ایپ جو بڑی اپ ڈیٹ کرے گا اس دفعہ وہ اپنے انٹر فیس کو چینج کر دے گا مطلب کافی زیادہ چیزیں آپ کو چینج ملیں گی جہاں پہ ویٹس ایپ کہ جو ایپ کا لوگو ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونے جا رہے اور جب آپ ویٹس ایپ اون کریں گے تو سارا انٹر فیس آتے وہ بھی کافی زیادہ چینج ہوگا اور بھی مزیدار ہو جائے گا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آپ کو چینجنگ دیکھنے کو ملے گا فور زیمپل جو سینڈ کرنے والا بیٹن ہوتا ہے وہ چینج ہوگا جہاں پہ مائک بنا ہوتا ہے جس سے آپ وہ اس میسیج سینڈ کرتے ہیں وہ بھی چینج ہوگا مطلب کافی چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو اور بھی دیکھنے کو ملیں گی جس طرح سے پیشلی اپ ڈیٹ میں آئے تھا کہ آپ ویڈیو کول کے دوران اگر ویڈیو کول چلتی رہے گی مطلب آپ کو نظر آئے گی سکرین کے سائٹ پہ اگر آپ نے کوئی اور اپلیکیشن چلا لی گیا ویڈیو کول کے دوران تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا نظر آ رہے ہیں تو اب وہی چیز اس میسیجز میں بھی آئے گی تو دوستو بس امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئے ہوگی ساری اپ ڈیٹس کی اور پرسنلی آپ کو کونسی اپ ڈیٹ پسند آئی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کردیں کیونکہ میں دیلی ایسی نئے نئے انٹرسنگ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں